موڈل ٹاؤن سانہے کی ریپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے باقی ریپورٹیں بھی سامنے لائیے لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو احکامات دیئے کہ وہ موڈل ٹاؤن سانہے کی ریپورٹ جاری کرے اور بادل نہ خاص تھا مسلم لیگ نواز کو بلاخر یہ ریپورٹ جاری کرنا پڑی یہ تاجب انگیز بات ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نواز شریف کی پنجاب میں حکومت یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت اور رانہ سنولہ جیسے وزرہ مسلسل انکاری رہے کہ ان کا اس پورے معاملے یا سانہے سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق تھا مگر ساتھی ساتھ وہ اس ریپورٹ کو جاری کرنے میں پیش و پس کا مظاہرہ بھی کرتے رہے اگر ایک سانہہ پیش آیا ہے عام پاکستانی شہریوں کی زندگی متاثر ہوئی ہے لوگ مرے ہیں گھانے تباہ ہوئے ہیں تو ان کا کوئی تو ذمہ دار ہوگا اگر ذمہ دار ہے تو اسے قانون اور انصاف کا سامنا کرنا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہوگا اور پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھوں عام شہریوں کے قتل عام کی کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی یا ذمہ داروں کی سزا کا تائیون نہیں ہوگا تو پھر یہ معاشرہ کس طرح جنگل سے الگ ہوگا دوہزار چودہ میں پیش آنے والے واقعی کی ریپورٹ اگر تین سال سے بھی زیادہ عرصہ کی تاخیر سے جاری ہو رہی ہے تو اس سے کیا عوام انصاف کے پورے نظام پر سوال اٹھانے پر حق بجانب نہیں ہے اور اب اگر یہ ریپورٹ سامنے آئی گئی ہے تو کیا اس واقعے میں ملوث افراد کو بھی ایسی سزا دی جائے گی کہ دوبارہ کبھی اس طرز کی غلطی یا ایسا کوئی سانحہ رونمانہ ہو یہ بدخسمتی ہے کہ پچھلے ستر برس سے جب بھی کوئی سانحہ پیش آیا ہے اس کے ذمہ داروں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی کوئی واقعہ پیش آتا ہے ملک کی چھاتی پر کوئی گھاؤ لگتا ہے لوگوں کے جسم خون آدود ہوتے ہیں ملکی سلامتی دعو پر لگتی ہے یا دستور کی دھجیاں اڑتی ہیں تو ایک عدالتی کمیشن ترتیب دیا جاتا ہے مگر عدالتی کمیشن کے قیام اور تحقیقات کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ذمہ داروں کا تائیون کیا جائے اور قانون توڑنے والوں یا اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے والوں کو سزا دلوائی جائے بلکہ ان کمیشنوں کا واحد مقصد قوم کو جھوٹی تسلی دے کر اس واقعے پر غم و غصے کی لہر کو ادھر ادھر کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہم بطور قوم یاد داشت کے معاملے میں بڑے کچھے واقع ہوئے ہیں بڑے سے بڑے سانحے کو بھی ہفتے دو ہفتے میں بھول بھال کر پھر نئے زخم کھانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اپنوں کو انصاف کے کٹیرے میں لائے گیا یہ قریب پچاس سال گزر جانے کے باوجود کوئی نہیں جانتا بلکہ اب تو معاشرتی ادھوم کو علم کا واحد ممبہ سمجھنے والے بچے یہاں تک کہتے نظر آتے ہیں کہ اچھا ہوا بنگلہ دیش الگ ہو گیا کیونکہ مشرقی پاکستان کے تمام لوگ اندار تھے ان بچوں کو اب کون سمجھائے کہ اور انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد دھاکہ میں پڑی تھی قرارداد پاکستان ایک بنگالی نے پڑی تھی اور پاکستان بنانے میں بنگال کے لوگ ہم سے کتنا آگے تھے اور ان کی کیا کیا قربانیاں تھی اور ہم انہیں کہاں لے گئے کہ انہوں نے ہم سے اپنے راستے الگ کر لیے اس آنے کے بعد جسٹس حمود و رحمان کی سربرائی میں کمیشن ترتیب دیا گیا لو دہان قوم اور نصف بازو کھو دینے والے عوام کو تسلی دی گئی کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے گی مگر آج تک اس کمیشن کی ریپورٹ تک عوام کے سامنے نہیں لائے جا سکی یہ کیسی ریپورٹ ہے اور اس میں کیا درج ہے کہ چھالیس سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اسے عوام کے سامنے پیش کرنے سے قومی سلامتی کو خطرہ لائے گئے پھر ملک کی جڑیں کھوکلی کرنے اور اس دھرتی کی روح تک کو زخمی کرنے والے واقعات رونما ہوتے چلے گئے کمیشن بنتے چلے گئے مگر کسی کمیشن کی ریپورٹ عوام سے نہ باٹی گئی یا کسی ذمہ دار کو سزا تک نہ دی گئی اگر کسی نے آواز اٹھائی تو فوراں ریاستی ایوانوں سے کہہ دیا گیا کہ اس ریپورٹ کے اجراء سے قومی سلامتی کو خطرہ لائے گھو سکتا ہے یہ کون سے مجرم ہیں جنہیں انصاف کے کٹیرے میں لانے سے قومی سلامتی پر حرف آتا ہے یہ کون سے جرائم ہیں جو قوم کے مفاد میں تھے یہ کون سے ظالم ہیں جن پر دستور یا قانون کا اطلاق نہیں ہوتا یہ کون سا طبقہ ہے جو قانون بلکہ قوم سے ہی بالا ہے مارڈل ٹاؤن میں مرنے والے انسان تھے اس دیس کے شہری تھے اور ان پر براہ راست گولیاں چلانے کا حکم دیا گیا تھا وہ حکم کس نے دیا تھا عام افراد کے خلاف آتشی بندوق سے گولیاں کس طرح نکلیں اور کیوں نکلیں کتنے لوگ جان سے گئے کتنے زخمی ہوئے متاثرہ گھرانوں کا بعد میں کیا بنا کیا یہ افراد مشتعل اور مسلح جتھے تھے کیا ان مرنے والوں نے قانون توڑا تھا کیا انہوں نے پولیس والوں پر حملے کیے تھے ان گھروں کے بچوں کے مستقبل کی ذمہ داری کون لے گا ان کی دیکھ بھال کون کرے گا مرنے والوں کا اصل میں قصور تھا کیا ذمہ دار کون تھا کیا اس سانے سے بچنے کا کوئی راستہ تھا کیا اس رپورٹ کے بعد اس واقعے میں ملوث افراد کو سزا ملے گی یہ بنیادی سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر عدالتیں ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کو نا اہل قرار دے کر اقتدار کے ایوانوں سے بار پھینک سکتی ہیں اس جماعت کی لاکھ مخالفت کی باوجود موڈل ٹاؤن رپورٹ شائع کروا سکتی ہیں تو کیا وہ دیگر بھیانک جرائم میں ملوث آمیروں کی بابت بھی ایسے فیصلے کر سکتی ہیں کیا مشرف کو بھی وطن واپس لا کر سزا دی جا سکتی ہے کیا حمود اور ایمان کمیشن یا اوجری کیم کمیشن یا ایبٹ آباد کمیشن یا دیگر تحقیقاتی رپورٹیں بھی شائع کروای جا سکتی ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ ایسی رپورٹیں عوام کے سامنے رکھی جائیں تاکہ یہ قوم جان سکے کہ کون سا سانحہ کیوں ہوا تھا اور اس میں کون ملوث تھا تاکہ آئندہ ویسے کسی سانحے ویسے کسی واقعے یا اس انداز سے انسانوں کے قتل عام کی راہ رکنے میں کوئی تدبیر نکلے اور ان واقعات میں ملوث افراد کو سزائیں دے کر دیگر کے لیے مثالیں قائم کی جائیں تاکہ دوبارہ اس طرح کے واقعات رونمان نہ ہوں ایک پاکستانی کے بطور میری رائے یہی ہوگی کہ یہ تمام رپورٹیں عوام کے سامنے لائی جانا چاہیے اور قوم کو بتایا جانا چاہیے کہ فلان سانحے میں ملوث فلان فلان ذمہ دار کو فلان فلان سزاد دی گئی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ قوم اور ریاست کے خلاف ایک مجرمانہ حرکت ہوگی